یہ نو سال کا بچہ جو ہے وہ کلاس کے اندر کیسے پوزیشن لیتا ہے اور پڑھتا بھی زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی پڑھوں گا ایسے وعدہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی کنڈیشن آسکتی کہ میں نا پڑھو ایسے تو پڑھوں گا اچھا چھتے یہ بتو عریفان آپ کا فیچر پلان کے اگلے دس سالوں میں بیس سالوں میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگلے دس سالوں میں بیسے میں تو سیسس کی تاریل کرنا چاہتا اگر میں ابھی آپ کو بولو کہ آپ جو ہے آفیسر ہو اور کوئٹا کے ڈپٹی کمیشنر ہو تو آپ کیا کروگے آپ کونسی چینج لے کر آوگے معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہو کیا ہونا چاہیے بیسے پاکستان کی ایسی کنڈیشن ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا کیا نام ہے آپ کا میرے نام عرفان خان اچھا عرفان خان تو عرفان خان آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہو میں پیدا کوئٹا میں ہوں اچھا تو آپ کے والد کیا کرتے ہیں میرے والد بزنس کرتے ہیں اچھا بزنس کرتے ہیں تو یہ بتاؤ عرفان انفال اکیڈمی میں آپ نے انگلیش لائنگویج ڈپلومہ پڑھا اور آپ نے اپنا کانفیڈنس امپروف کیا تو کیسا لگا انفال اکیڈمی آپ کو انفال اکیڈمی مجھے بہت اچھا لگا آپ پر آ کر اور یہ انگلیش سیکھنے کے لیے بہت اچھا اکیڈمی اچھا تو اور کون کون سی چیزیں آپ نے یہاں پہ سیکھی اور لرن کی جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی پرسنیلیٹی میں آپ کی شخصیت میں بہت اہم رول اس نے ادا کیا ہے سپیکنگ لسننگ ریڈنگ اور آہم رائٹنگ تو یہ چاروں چیزوں پر آپ سمجھتے ہو آپ کو بڑا اپنے امپروف کیا ہے اس میں اچھا تو یہ بتاؤ عرفان آپ کا فیچر پلان کیا اگلے دس سالوں میں بیس سالوں میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو اگلے دس سالوں میں بیس میں تو سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتا ہو اچھا تو ابھی آپ نو سال کے ہو اگلے دس سالوں میں اگر ہم کاؤنٹ کرے تو آپ کی عمر ہوگی انیس سال تو آپ انیس سال سے سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ اکیس سال کی عمر میں جیسی آپ پہنچو تو آپ سی ایس ایس کا جو ہے اگزیم میں ٹاپ کر لو اور جو ہے اکیس سال کی عمر سے آپ سیول سروس جو ہے جوائن کر لو یہ آپ چاہ رہے ہو جی میرے خواہش اچھا تو اس خواہش کے لیے بھی آپ کیا سوچتے ہو ایک تو آپ نے انفال میں انگلیش لینگویج ڈپلوما میں بہت اچھی پوزیشن بھی لی ہے اور مجھے پتہ چلا میں نے سوچا بھئی آپ کا انٹرویو لینا چاہیے یہ نو سال کا بچہ جو ہے وہ کلاس کے اندر کیسے پوزیشن لیتا ہے اور پڑھتا بھی ہے تو مجھے بتاؤ آپ نے سکول سکولنگ کیسے پڑھی کس طریقے سے کیا میں نے آج تک صرف ایک سکول پڑھا وہ سیکنڈ کلاس میں ڈائریکٹ کا فرس پوزیشن حاصل کی پھر واپس کر پڑھا اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ساری جو لرننگ ہے جو وہ ہوم سکولنگ سے کی ہا کیونکہ ہوم سکولنگ بہت اچھی ہے ہم ایک کلاس چھ مہینے میں کمپیٹ کرتے ہیں اور صبح کے ٹیم آپ کیا کرتے ہو صبح کے ٹیم تمہیں تو ویڈیو گیم کرتا ہوں یا پڑھائی کرتا ہوں اچھا تو ابھی آپ نے یہ بتاؤ کہ آپ نے ابھی کتنی کلاسز جو ہے گھر میں ہوم سکولنگ میں آپ کتنی کلاسز آپ نے کر لی میں نے میں تو ویسے ساری کی ہے بس ایک سیکنڈ کلاس سکول میں کے اچھا اور ابھی کتنا پڑھا ہے کیا پڑھتے ہو سبجیکٹس کون کون سے پڑھتے ہو گھر میں 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 فیفت کا پڑھتا ہوں سوشل سٹی سیوانت کا انگلیش ایٹھ کا پڑھتا ہوں اور دوسرا ہے سائنس او بھی سیوانت کا پڑھتا ہوں اچھا ویری گوڈ تو ابھی آپ کو لگ رہے کہ بھئی آپ کو تو ماشاءاللہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر اتنی ایبلیٹی ہے اور آگے جا کے آپ جو ہے نا مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح پوزیشنز آپ ڈپلومہ پروگرام میں آپ محنت کر رہے ہو سیکھ رہے ہو اپنے لسنگ ریڈنگ رائٹنگ ان سپیکنگ پروفیشنسی کافی حد تک عبور کی ہے سو میں بھی آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو یا اسی طرح جتنے بھی آپ کی عمر کے ہیں بچے نو سال یا دس سال والے جو ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیمرے میں دیکھو اور پھر ان کو میسیج دو جو سوچتے ہیں کہ ہم ابھی پڑھتے نہیں ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے والد کی بات نہیں مانتے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب بندہ بنا چاہتے تو سب سے پہلے وہ اسے برو کی عزت اور خاص طور پر ماں کی بہت اترام کھنی چاہیے اور ویسے تو سخت محنت تو کرنی پڑے گیا اگر آپ کوئی بڑی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اچھا تو اب یہ انفال آپ کو اسکولرشپ دینے لگا ہے کیوں کیونکہ آپ نے انفال میں آکے ایڈمیشن بھی لیا اور پڑھا اب یہ اگلا سمیسٹر انفال آپ کو اسکولرشپ دینے لگا ہے تاکہ آپ آگے اور بہتر طریقے سے کام کرو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ سی ایس ایس کی کلاس میں جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تھوڑا سا پھر سی ایس ایس کی کلاس میں انفال آپ کو جو ہے وہ اسکولرشپ دے گا اور فری ایڈمیشن کتنا خوش ہو تو مچ کتنا ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو ہاں پڑھتا تھا اچھا ابھی کب پڑھتے تھے نو سال کی عمر میں بھی تمہارے کوئی عمر ہے جس میں تم پڑھتے تھے میں چھ سا کتا تھا پڑھتا تھا ابھی نہیں پڑھتا اچھا تو نو سال کی عمر میں تم کہتے ہو میں پڑھتا تھا میں سمجھا کہ شاید جو ہے نا کوئی ساٹھ سال کی عمر والا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چالیس سال کی عمر میں نماز پڑھا کرتا تھا نو سال کی عمر میں اگر تم نماز پڑھا کرتے تھے تو تم کون سی عمر تمہاری عمر کیا تھی جب تم نماز پڑھتے تھے چھے سال تھی چھے سال میں پڑھتے تھے تو چھے سال کے بعد تو نو سال میں نماز پڑھنی چاہیے تھی نا ہاں ویسے نماز صبح سورے کہ جب میں صبح صورت تک اٹھا رہتا پھر تو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد باقی جو چار نمازیں ہیں وہ اچھا تو ابھی آپ پرومس کرو گے کہ انشاءاللہ میں چار نمازیں بھی پڑھوں گا زہر مغرب زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی پڑھوں گا ایسے وعدہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی کنڈیشن آسکتی کہ میں نہ پڑھو ایسے تو پڑھوں گا اچھا تو نماز میں بھی کنڈیشن آتی ہے بھئی اسلام میں تو بلتے ہیں یہ نماز فرض ہے لیکن وعدہ میں نہیں کر سکتا اچھا آپ وعدہ نہیں کرتے چلو خیر ابھی تو آپ کی عمر نو سال ہے دس سال کے بعد کہتے ہیں نماز اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ تو اس کو سختی سے نماز پڑھانی چاہیے اور سات سال کے عمر میں نماز سکھنی چاہیے تو میری امید ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت زیادہ آگے ترقی کرو گے مجھے بڑی خوش ہوئی ہے آپ سے مل کر ارفان تو آپ ابھی جو گیم کھیلتے ہو ویڈیو گیم کے علاوہ اور فیزیکل ایکٹیوٹیز میں کون سی گیم کھیلتے ہو فوٹبال اچھا فوٹبال اچھا تو آپ کو کون سا پلیئر پسند ہے فوٹبال کا فوٹبال کا میسی میسی یہ کون سی ٹیم میں ہوتا ہے یہ ارجنٹنا اچھا تو آپ میچ دیکھتے ہو ورلڈ کپ فوٹبال کے ہاں صرف فائنل دیکھتا اچھا صرف فائنل دیکھتے ہو وجہ کیا ہے تو آپ کو تو میسی پسند ہے آپ کو تو ہر فوٹبال کا میچ دیکھنا چاہیے جس میں میسی ہو نہیں بیسے میں تو دیکھتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے میرے بھائی واجد ہے وہ ہر وقت دیکھتا ہی رہتا ہے بس وہ مجھے کھانی سنا رہتا ہے میں صرف فائنل دیکھتا ہوں اچھا ویری گوڈ اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی تم ابھی تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے آگے آگے جا کے تمہیں اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا اچھا تو بزنسمنٹ بنوں گا لیکن ایسی ایس ایس کرنا میرا فیچر پلیننگ میں ہے اچھا تو اچھا ایس ایس کر کے پھر کیا کرو گے اگر میں ابھی آپ کو بولوں کہ آپ جو ہے آفیسر ہو اور کوئٹا کے ڈپٹی کمیشنر ہو تو اب کیا کرو گے آپ کونسی چینج لے کر آو گے معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہو کیا ہونا چاہیے اچھا تو آپ پاکستان نہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہو ہمارے نوجوانوں میں تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے میں تو کر سکتا ہے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اچھا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے لئے کچھ کر لیں تو آپ کو تو کہہ رہے ہو کہ میں بڑا آفیسر بنوں گا تو انشاءاللہ تو بڑے آفیسر بن کہ آپ پاکستان کی کیسے خدمت کرو گے نہیں اسے بس بزنس کے لئے تو پیسہ چاہے پیسے کے لئے میں بنوں گا اچھا تو آپ اس سے جاب اس لئے حاصل کرنا چاہتے ہو کہ آپ اس سے پیسہ کماؤ پھر اس پیسے سے آپ بزنس کرو اچھا